یعنی منت بالکنات بھی دلی آگئے ہیں دیکھئے بالکل کیول بالکنات ہی نہیں ہے گجین سنگھ، دیا کماری، اوم بڑلا اور ارجن میگوال یہ جو بڑے ریس کے اندر مانے جاتے ہیں سب کی الگ الگ طریقے کی ہے کہ اگر کس آدار پہ لیا جائے اگر بی جے پی اگر دلت کارڈ کھیلنا چاہے گی لگتا ہے نورت انڈیا کے اندر تو ارجن میگوال سب سے بڑی پسند ہو سکتے ہیں پردان منتری کے بھی کافی قریبی مانے جاتے ہیں گجین سنگھ کیونکہ صحبھاوی کروپ سے وہ لگاتار راجستان کے اندر ایک فیس بنے ہوئے ہیں لگاتار کیونکہ ان کو اس سے پہلے بھی بنانے کی یوزنا تھی اور بالکنات اس لیے بالکنات کا نام کیوں زیادہ چرچام ہے اس کی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ راجستان میں تشتی کرن کا بہت بڑا مددہ تھا پسلے دو تین سال سے چاہے الور کے جب مندر توڑے گئے بابا بالکنات نے اٹھایا تھا پھر اس کے بعد میں جو راجستان میں کرو لی جھوت پور کے اندر دنگے ہوئے تھے یا ایسے کئی سارے ماملے ہوئے تھے جس میں تشتی کرن یہ دھارمک دھویکن کے مددے تھے کئی سارے تو بابا بالکنات بہت ایکٹیو تھے اور اپنے بیانوں کو لے کر بھی چرچیت رہتے تھے اور بی جے پی کے اندر بھی کائیڈرکن دے کافی پسند کیا جاتے ہیں اس لیے پسند ہے لیکن ہوگا کون ان میں سے کئی سارے سمیکن دیکھے جائیں گے کیونکہ لوگ سبا چناؤ ہے تو اس کو جھان میں رکھتے ہوئے یہ فرسلہ کیا جا سکتا ہے کہ کون ہوگا امن ایک بات اور کہنا داؤں گا امن جو یہ بار بار آ رہی ہے چناؤ ہے جو ان راجیوں میں راجستانوں و عدی پردیشوں کی چناؤ ان مددوں پر جتے پردھان منتری نریندر موڈی کی بڑی مینطی 140 ریلیاں اور دورے کیے انہوں نے راجستان کے اندر کونسٹنسی 140 کونسٹنسی کو کور کیا اس میں سے 98 راجستان کے اندر جیتی ہے تو یہ بوری پلاننگ کے ساتھ پردھان منتری لگاتا راجستان پر فوکس کر رہے تھے اس وجہ سے جو یہ جیت ملی ہے وہ بڑا کریڈٹ پردھان منتری کو جاتا جی منوج بھپال سے کیا خبر مکہ منتری کون شیوراج جی ہی تین بار مکہ کیس بار سی ایم فیس پروجیکٹ بہت اہم بات ہے کیونکہ اس بات کو لے کر اب مکہ منتری سے ہم نے سوال بھی پوچھا کل مکہ منتری سے جب ہم نے پوچھا کہ آپ جیت گئے ہیں دوبارہ لیکن آپ کی یہ شاندار جیت ہے بی جے پی کی جیت ہے جس میں جو مکہ مددے تھے جب ایک پوسٹر پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ سامنے آپ دیکھئے مددی پردیش کے من میں موڈی موڈی کے من میں ایم پی اس میں بی جے پی کے ہیٹ کوارٹرز زفتر میں بھوپال میں کھڑے ہیں اور یہ یہ تھیم ہے یہ پورے مددی پردیش میں ہم جب ہم گھومے پورے جناو کے دوران چاہے وہ مالوہ کا علاقہ ہو چاہے بندل کن کا ہو تو جو وہاں آٹو گھومتے تھے اور ان میں اگر کوئی تھیم سانگ چلتا تھا تو وہ مددی پردیش کے من میں موڈی موڈی کے من میں ایم پی تو ظاہر طور پر مالوہ کے دور دراز کے اس علاقے میں جب بی جے پی کے زمیدوار سے ہم پوچھتے تھے کہ آپ اس کو لے کہ یہ کیوں چلا رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا یونیورسل تیم ہے ہم کو موڈی کے نام پر ووٹ ملتا ہے صاحب اس طرح کی باتیں وہ لوگ بولتے تھے تو ظاہر طور پر موڈی کی گارنٹی ایک بڑا وش ہے بندل پردیش میں تھا تو مکہ منتری شبراد سنگھ چوہان سے جب ہم نے یہ پوچھا کہ آپ کو بطور مکہ منتری اس بار پروجیکٹ نہیں کیا گیا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ میں تو پارٹی کا کاری کرتا ہوں پارٹی میں مشن کے طور پر ہم کام کرتے اور ابھی مجھے جو مشن دیا تھا وہ میں نے کر دیا ہے آگے مجھے پارٹی جو کام کرے گی میں کرنے کو تیار ہوں لیکن ایک بڑا سوال ضرور ہے کہ مدل پردیش میں اس اعتحاسک جیت کے لیے جو مدل پردیش میں موڈی فیکٹر موڈی کی ڈبل گارنٹی یہ سب ایک بڑے فیکٹر تھے اور اب جو کانگریز بیس سال پیچھے پہنچی ہے ایک یاد کرو امن آپ بیس سال پہلے جب دکھوی جے سنگھ دس سال کا شاسن تھا اس کے بعد جب کانگریز ہاری تھی تب اس کا جو ووٹ شیئر تھا اس لیبل پر کانگریز پہنچ گئی یعنی اب مدل پردیش میں کانگریز کو دوبارہ چلنے کے لیے اس بیس سال والے لیبل سے آگے بڑھنا ہے تو بڑا سوال ہے کہ بدے پردیش میں بی جے پی آگے نیترک کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے اور تینوں सٹیٹ میں تینوں سٹیٹ میں کانگریز جیتی تھی دوہزار اٹھارہ میک تینوں سٹیٹ میں دوہزار اٹھارہ میک کانگریز جیتی تھی اور تینوں سٹیٹ میں دوہزار تہیس اچھ آپ کمپٹریٹ کھلیجے میں یا تیندر بھی ہوں یا تیندر آپ کے پاس آ رہا ہوں امن آپ جو ہندی کی بات کر رہے تھے ابھی تو مدبردیش ہندوستان کا اکلوتا ایسا راججے جہاں پر MBBS کا کورس ہندی میں پڑھایا جاتا ہے اور یہ ابھی ایک سال پہلے خود گرہ منتری امیش شاہ مدبردیش آئے تھے اور یہاں اس کی شروعات کر کے گئے تھے تو اس میں جو بات اٹھی تھی کیا وہ ساؤتھ اور نورتھ کی ڈیوائیڈ کی بات ہوئی تو ظاہر طور پر یہ یہاں پر کمپنسر ہی نہیں ہے مطلب آپ کو انگریزی میں پورا MBBS کا کورس ہے آپ انگریزی میں پڑھئے ایسے بچے بھی ہیں مدبردیش میں کہ جو MBBS انگلیش میں کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں وہ ہندی کی کتابیں لیتے ہیں آپ ذرا سوچئے ایک آدھی واسی علاقے سے ایک بچہ ہے جس کا PMT کے طرح جس کا ایڈمیشن ہو گیا اور وہ انگریزی میں پڑھا ہے ساتھ میں اسے پوری ہندی کی کتابیں ہیں تو اس کو پڑھنے میں بڑا آسان ہوتا ہے اور وہ بچے اس بات کو بہت اپریشیئٹ بھی کرتے ہیں